سبحان الرحیم بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسهم وانوالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ مولای صلیب وسلم دائماً نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم هو الحبیب اللہ زی ترجا شفاعته لکل حول من الانوال مقتحمی یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواکا عند حلول الحادث العممی رب صلیب وسلم دائماً نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برہانوہو آزم شانو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین رحمتاً لِلعالمین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہی وبارک و سلم کہ دربارِ گہور بار میں حدیعہ جرود و السلام ارز کرنے کے بعد مبارسانِ ممبر و محراب عرباب فکر و دانش معزز محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ان پرنور لمحات میں ہم سب کو ادارہ سرات مستقیم کے فامدین کورس میں بیس میں درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلالو تمام کی شرکت کو اپنی باگہ میں قبول فرمائے اور رب زلجلال امت مسلمہ کو میدان جہاد میں اپنا بھرپور کے دعا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے جہاد اور دہشتگردی میں فرق خالق کائنات جلل جلالو قرآن مجید برحان رشید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللَّهَ اَفْتَرَ مُسْلِمزْ دیر لائیوز بای دا رگار آف پیرڈائز بے شک اللہ نے مسلمانوں سے مومنین سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو ان کو جنت دے کر قرآن مجید برحان رشید میں جا بجا جہاں جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہاں اس کی حیثیات کو بھی بیان کیا گیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ جہاد کیا ہے اور دہشتگردی کیا ہے جہاد جو لغت میں کوشش اور مشکت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے شریعت میں اس کی تعریف یہ ہے امام بدر الدین اینی ہندہ تلکاری شر بخاری میں لکھتے ہیں بزل الجغد فی قتال الکفار لے ایلائی کلمات اللہ کافروں کے ساتھ لڑ کر اپنی کوششوں کو صرف کرنا اللہ کے کلمہ کو اونچا کرنے کے لئے یہ تعریف اور دیگر بہت سے مقامات پر جہاد کی جو تعریف کی گئی ہے ہر جگہ یہ الائے کلمت اللہ کا ذکر ضرور موجود ہے کہ جہاد میں پیش نظر یہ ہے کہ قربانی دے کر کوشش کر کے بندہ اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرے اور کلمت اللہ کو بلند کرے اب اس تعریف سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ جہاد اسلاح کا نام ہے جہاد فساد کے خاتمے کا نام ہے جہاد بگڑے ہوئے لوگوں کی بگڑی بنانے کا نام ہے جو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو وہاں سے ہٹا کر انہیں جنت کی راہ پہ گامزن کرنے کا نام ہے اس میں مقصود اور سر فرست حدف کسی کو مارنا نہیں کسی کا لو بہانا نہیں کسی کے ٹکڑے کرنا نہیں مقصود ہے کلمت اللہ کو بلند کرنا اگر کوئی ویسے ہی اللہ کے دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے اس کو دعوت دی جاتی ہے وہ مان جاتا ہے تو اب اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اگر ہر حال میں اسلام کو مطلوب یہ ہوتا کہ خون بہایا جائے اور لوگوں کو حراسہ کیا جائے لوگوں کی ٹکڑے کیے جائیں تو کبھی بھی جہاد میں سب سے پہلے دعوت کو نہ رکھا جاتا جبکہ جہاد کا پہلا اہم حصہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے ان کو دعوت دی جائے ان کو سمجھایا جائے کہ ہم تمہارے خلاف کیوں ہیں اور تم سے کیوں لڑنا چاہتے ہیں تمہارے لئے یہ دعوت اسلام ہے اس کو قبول کر لو یہ پہلا حصہ ہے اور اس کے بعد اگر وہ قبول نہیں کرتے تو دعوت اسلام کو ٹھکرانے کا وہ ایک جرم کر رہے ہیں جس کے بعد ان پر حملہ کیا جائے گا اور ان کے خلاف لڑائی کی جائے گی جب ایلائی کلمت اللہ یہ پیش نظر ہے تو سب سے پہلے دعوت کی شکل میں اسلام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ خون خرابہ سے قبل اور لڑائی سے پہلے یہ دعوت پیش کی گئی ہے اور یہ دعوت امن کی دعوت ہے چین کی دعوت ہے اور اتنی جامع دعوت ہے کہ جو قبول کر لے گا دنیا میں مسلم امہ کی تلواروں سے اور گولیوں سے بچ جائے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچ جائے گا تو یہ جہاد ایک اسلاح کا پیغام ہے جو کہ بندے کو دونوں جہان کے اندر سرفراز کرتا ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی المرتدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی طرف بھیجا تھا تو یہ ان پر لازم کر دیا تھا کہ لڑنے سے پہلے ان کو دعوت دو لَيْنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَرَجُلَهُ وَاحِدَا خَيْرُ اللَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّامِ اگر تمہاری ہدایت پر تمہاری تبلیغ پر اور تمہاری دعوت پر ایک شخص نے بھی اسلام کو قبول کر لیا تو یہ تمہارے لیے پوری دنیا کے مقابلے میں بہتر ہوگا کہ بے شک اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے مومنین کی جانوں کو اور مومنین کے مال کو ان کو جنت دے کر اور جب یہ اپنی جانیں بیٹ چکے ہیں اللہ کے سامنے تو کیا کرتے ہیں يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں یہاں تک کہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ اللہ کے ذمہ کرم پر یہ سچا وعدہ ہے تورات میں انجیل میں اور قرآن میں وَمَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَسْتَبْشِرُو بِبَيْكُمُ الَّذِي بَعَيَا تُمْ بِهِ اللہ سے بڑھ کے سچا قول وعدوں میں کس کا ہو سکتا ہے تو خوش ہو جاؤ اس بیہ پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے اس سودے پر خوش ہو جاؤ وَلَا لِكَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اب اس آیتِ کریمہ میں جو جہاد کی حسیت واضح کی گئی تو اس سے دوسرا بڑا فرق ہمارے سامنے واضح ہو رہا ہے کہ دہشتگردی ایک جنون اور ایک خوش ہے بندے کی اور وہ اپنی ایک واشت کو اور بربریت کو نفس العمر میں ثابت کرنا چاہتا ہے اور اس کے اندر اور کوئی چیز اس کے پیش نظر نہیں کہ جس حدف کو دین کے لحاظ سے واصل کرنا چاہتا ہو جبکہ جو مجاہد جہاد میں نکلا ہے تو اس کو وہ سودا مجبور کر رہا ہے جو اس نے اللہ کے دربار میں کیا ہوا ہے اصل میں یہ ایک قرض اتارنے نکلا ہے اس واسطے کہ جب اللہ نے اس سے اس کی جان کو خرید لیا اور جنت اس کے نام لگا دی تو اب یہ اس کے ذمہ ہے کہ جنت جب اس کو مل چکی ہے تو یہ اپنی طرف سے اپنی جان بھی اللہ کے دربار میں پیش کر دے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو کے دربار میں جان کا پیش کرنا یہ اس پر ایک قرض تھا انتظار کر رہا تھا کہ میں جب کب یہ جان اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوں تو جب وقتِ جہاد آیا تو یہ اپنی جان کی ادائیگی کے لیے خالقِ کائنات جللہ جلالہو کے دربار میں جان پہنچانے کے لیے بہر نکل آیا ہے اب اس کا تعلق اپنی خواہش کے ساتھ نہیں اس کی تلوار چلانے کا تعلق اپنے دل کی کسی چاہت کے ساتھ اور نفسانی خواہش کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ اس لیے جان دینا چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کی جان کو پسند کر لیا اس کے دربار میں ہر سودہ بکتا نہیں وہ خاص سودے ہیں جو وہاں پہ اس دربار کے لائق ہوتے ہیں اور اس میں یار کی ہوتے ہیں اور پھر ان کو قبول کر لیا جاتا ہے لہٰذا مجاہد تو اللہ کے شکر کے جذبہ سے سرشار ہو کر نکل رہا ہے تجھے وہ شاک سے توڑیں ذہے نصیب تیرے تڑپتے رہ گئے گلزار میں رکیب تیرے کہ ہر شخص کی جان کی یہ قدر ہی نہیں کہ اللہ اس کو قبول کرے میری جان کو میرے رب نے قبول کر لیا ہے لہٰذا یہ قرض اتارنے کے لیے کہ جنت مجھے مل چکی جان ابھی تک میرے پاس موجود ہے یہ جان میں جان آفریق سپرد کرنا چاہتا ہوں یہ انداز شکر میں شوق شہادت میں اور اس فرض کی آدائیگی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اس میں اس کے اپنے نفس کی کسی لذت اور خواہش کا کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ دہشت گرد جو ہے وہ اپنی جمعونیت اور شیطانیت کو ایک چین دینا چاہتا ہے اور لوگوں کا خون بھا کر وہ اپنی بربریت کو ثابت کرنا چاہتا ہے یہ بات اس آیت نے واضح کر دی کہ اللہ کا بندہ جب تلوار چلا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی اپنی کسی خواہش کا اس تلوار کے چلانے میں کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی حصول کے پیش نظر تلوار چلاتا ہے تو خالق کائنات جللہ جلال ہو اس کے اس عمل کو قبول فرما کے اس کو فردوس بالا میں بلند مقام عطا فرماتا ہے اب اس مقام پر خالق کائنات جللہ جلال ہو نے بڑے خونصورت انداز میں اس معاملے کو بیان کیا ہے اول تو یہ ہے کہ خریدہ اس چیز کو جاتا ہے جو اپنی نہ ہو جو پہلے ہی اپنی ہو اس کو خریدہ نہیں جا سکتا اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ خالق کائنات جللہ جلال ہو نے اس مقام پر خریدنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے اللہ نے خرید لیا خریدتا وہ ہے جو محتاج ہوتا ہے تو اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے تو پھر خریدنے کا مطلب کیا ہے تو خالق کائنات جللہ جلال ہو صرف مومن کی جان کے ساتھ جو اس کا پیار ہے اور مومن کی جان کی حیثیت اور شان جو ہے اس کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ اگرچہ مومن میرا ہی پیدا کردہ ہے میری ہی مخلوق ہے میرے ہی ملک میں ہے لیکن میں نے اس کو عزازی طور پر جان دی ہے جب دی ہے تو اس سے کوئی معافضہ نہیں لیا لیکن اب جب واپس لے رہا ہوں تو معافضہ دے کے لے رہا ہوں حالانکہ مفت دی ہی چیز ویسے بھی لے لی جائے تو کوئی ایسی قباحت نہیں تھی لیکن خالق کائنات جللہ جلال ہو فرماتا ہے میں مومنین تمہیں ایک فریق بنا کے سامنے رکھ رہا ہوں تمہیں گویا کہ میں نے مالک بنا دیا اور اب تم سے یہ خرید رہا ہوں حالانکہ یہ تمہاری جان پہلے بھی میرے ملک میں ہے لیکن میں صرف اس لفظ اس طرح سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے مشتری کی ایک چاہت ہوتی ہے سودے کے ساتھ کہ قیمتی پیسہ دے کے سودان لے کے اس کو اپنے قریب کر کے زہر کرتا ہے کہ میرا اس پیسے سے اتنا پیار نہیں جتنا اس سودے سے پیار ہے تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بتا دوں کہ جو میری جنت بڑی قیمتی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مومنوں تمہاری جان سے نتنا میرا پیار ہے نتنا جنت سے پیار نہیں ہے میں جنت دیکھ کر تم سے جان وصول کر رہا ہوں صرف یہ زہر کرنے کے لیے کہ تمہاری جان کا میرے دربار میں مقام ظہر ہو جائے اسی باست خالقے کائنات جلیہ جلالہ نے حرف با جو ہے وہ جنت پر داخل کیا مطلب کیا بنا کہ جانوں کو جنت کے بدلے خریدا گیا اصل سودہ مومن کی جان ہے اور جنت قیمت ہے اور ہمیشہ سودہ جو ہے اس کا مرتبہ قیمت سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ قیمت کو بندہ دے کر اپنے آپ سے پیسے کو دور کر کے سودے کو قریب کر لیتا ہے اس کی عظمت کو واضح کرتا ہے تو یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ خالقے کائنات جلیہ جلالہ یہ فرما دیتا کہ اس کے بندوں نے اس سے جنت خرید لی ہے اپنی جانیں بیچ کر اپنی جانیں دے کر تو اس سے قیمت جنت کی ظاہر ہوتی اور جان کی حیثیت ظاہر نہ ہوتی لیکن خالقے کائنات جلیہ جلالہ نے ایک مومن کی جان کو یوں اس کی شان عطا فرما دی ہے کہ اصل میں مقصود تمہاری جان ہے اور جنت تو ایک اس کا عفض اور موارضہ ہے جو اس کے بدلے میں دیا جا رہا ہے تاکہ پتا چل جائے کہ ایک فقیر سا مومن بھی اللہ کے دربار میں کتنا بڑا امیل ہے کہ خالقے کائنات وہ جنت جس کا ایک مربع فٹ پوری دنیا سے قیمتی ہے وہ جنت دے کر اپنے بندے سے اس کی جان کو خرید رہا ہے محتشم صاحبین حضرات اور پھر خالق کائنات جلیہ جلالہ نے بل جنہ نہیں فرمایا بی انہ لہم الجنہ بل جنہ ہوتا تو صرف اتنا تیہ ہوتا کہ تمہاری جان وہ میں نے وصول کر لی اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم اس کو ادا کرو اور جنت تمہیں اس کے بدلے میں مل جائے گی جنت اس کا بدلہ ہے لیکن بی انہ لہم الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ بی انہ لہم الجنہ تصابیتا تلہم کہ بندو جنت تو میں تمہارے نام لگا چکا ہوں صرف اس کو معاہدہ میں نہیں رکھا تمہارے نام کر دی ہے بی انہ لہم الجنہ تصابیتا تلہم جنت تمہیں مل چکی ہے کہ تمہارے نام لگ چکی ہے صرف ایک تھوڑا سا معاملہ تمہارا باقی ہے اس کے بعد جنت میں پہنچ جاؤگے اب یہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم اپنی جان کس وقت پیش کرتے ہو وقت آتا ہے تو تم یہ جو تمہارے پاس ادھاری میری دی ہوئی جان ہے اور پھر اس کی قیمت بھی لے چکے ہو یہ تم کس وقت اس کی ادائیگی کرتے ہو اب اس فلسفے کو جب ایک مومن سمجھتا ہے تو باوقت شہادت اس شوق سے نکل رہا ہے کہ یہ جان تو میری ہے ہی نہیں میں تو اس کی قیمت وصل کر چکا ہوں اب میں نے ادائیگی کرنی ہے تو نہ بچا بچا کے تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں وہ نہ کوئی شور مچاتا ہے نہ ہائے ہائے کرتا ہے نہ شکوا کرتا ہے نہ شکایت کرتا ہے بلکہ خوش ہو کر اپنی جان لے کر رب کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے کہ اس نے میری جان کو قبول کر لیا ہے اب دیکھو کتنا زیادہ واضح فرق ہے اس دہشتگرد میں اور مجاہد میں وہ دہشتگرد وہ اپنے نفس کا پجاری ہے اپنی خواہش کا اسیر بنا ہوا ہے اور اپنی نفس کی خواہش کو وہ ساوٹ کرنے کے لیے ترواریں چلا رہا ہے اور بندوں کو کٹ رہا ہے اور دباکے کر رہا ہے لیکن یہ مجاہد خالق کائنات جل جلال ہو کی رضا کے اندر اس قدر اس کو دوام مل چکا ہے کہ اب اللہ کے دربار کی طرف اس شوق سے پہنچ رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلال ہو اس کی جان کو اس نے قبول کر لیا اور یہ اپنی طرف سے اس کی آدائی کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے اب رب زلجلال اسی کے بعد انشاءت فرماتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں دشمنوں کو مارتے ہیں اور خود شہادت پا لیتے ہیں وعدن علی حقاً فی التورات والانجیل والقرآن یہ جہاد کا جو فلسفہ ہے یہ صرف قرآن میں نہیں یہ تورات میں بھی یہی ہے انجیل میں بھی یہی ہے تورات اور انجیل کو اس میں ساتھ ملا دیا آج جو لوگوں نے جہاد پر مختلف قسم کے اعتراضات کا سلسلہ باندھنا تھا اور بالخصوص انہی کی طرف سے یہ اعتراض جہاد پہ ہونا تھا یہود کی طرف سے اور نسارہ کی طرف سے تو خالق کائنات اللہ جلال ہونے اس دن سے اس بات کو واضح کر دیا کہ قرآن مجید کی حکم جہاد کو تم دشتگردی قرار نہ دو یہ وہ حکم ہے جو تمہاری تورات میں بھی ہے اور یہ انجیل میں بھی ہے یہ ایک مشترکہ اصلاح کا پیغام ہے اور یہ ایک مشترکہ خوشخبری ہے اور ایک مشترکہ بہتری ہے اور خالق کائنات اللہ جلال ہونے اس پر جو دننت کا وعدہ کر رکھا ہے وہ ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہے اے لوگوں تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم سے تمہارے رب نے وعدہ کر لیا ومن اوفا بیہدہی من اللہ اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کر سکتا ہے یہ جو تمہیں سودا کرنے کا وقت مل گیا ہے اپنی جان تم نے دے دی یہ تو ویسے بھی چلی جانی تھی تم نے بحثیت مومن کلمہ پڑھ کے یہ مہدہ کر لیا ہے کہ اے اللہ جان تیری ہے وقت جب آئے گا تو میں پیش کر دوں گا رب فرماتا ہے وَذَلِكَهُوَ الْفَوْزُ الْعَذِينَ اس کو کوئی خسارہ نہ سمجھے کہ اس میں حلاقت ہو جائے گی مقصان ہو جائے گا نہیں نہیں اگر اس انداز میں اس وقت جہاں ہمیں غیروں کی طرف سے جہاد پر مختلف اعتراضات کا سامنا ہے قرآن مجید اور حدیث صلیف کی نصوص سے ہم اس کی حیثیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک بنیادی دو فرق بیان ہوئے ہیں اور یہ یاد رکھیں یہ ہم اسلام میں جو جہاد ہے اس کا دفاع کر رہے ہیں اس کی حیثیت کو واضح کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی جتھا کوئی گروہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی جہاد کا تصور بنا رکھا ہے تو اس کے لحاظ سے ہم ان کی وقالت نہیں کر رہے اسلام کے تصور جہاد اور مسلم امہ کا جو جہاد ہے اس جہاد کی حیثیت کو واضح کر رہے ہیں کیونکہ اس میں اتنے لطیف امور ہیں اور محتاط باتیں ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں اپنی طرف سے کیا گواہی دے سکتے ہیں رسول اللہ اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا تھا صحیح مسلم میں حدیثری موجود ہے حضرت ابو موسیٰ عشری حضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل و یقاتلو للمغنم ایک شخص جہاد کرتا ہے لیکن مقصد کیا ہے کہ مال غنیمت ملے بڑی تلواریں چلاتا ہے لیکن مقصد مال غنیمت ہے اور ایک شخص یقاتلو لذکر بڑے جہاد کرتا ہے مگر مقصد شہرت ہے کہ میری تشہیر ہو جائے میرا چرچہ ہو جائے وراجل یقاتل لی یرا مکانہو ایک شخص جہاد کرتا ہے تاکہ اس کی شجاعت کا اظہار ہو جائے کہ پتا چلے کہ وہ کتنا بڑا ندر اور سف شکن مجاہد ہے اور لی یری مکانہو تاکہ وہ اپنی حیثیت کو اجاگر کر دے کہ میں ڈر پوک نہیں ہوں میں بز دل نہیں ہوں انسان ہوں یہ تین شکیں پیش کر کے صحابی نے اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان میں سے فیس بیل اللہ جہاد کس کا ہے وہ شخص جو کہ غنیمت کے پیش نظر کر رہا ہے یا جو تشہیر کے لیے کر رہا ہے یا جو اپنی قابلیت زہر کرنے کے لیے کر رہا ہے ان میں سے فیس بیل اللہ جہاد کس کا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے کسی کا بھی فیس بیل اللہ نہیں ہے پوچھا گا پھر فیس بیل اللہ کس کا ہے فرما من قاتل لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَلْعُلْيَا فیس بیل اللہ جہاد صرف اس کا ہے کہ جس کے دل میں گھر سے نکلتے وقت میدان جہاد میں موجود رہتے وقت دسمنوں پر حملہ کرتے وقت ہر وقت یہی خیار میں رہتا ہے کہ میں اس لیے لڑ رہا ہوں تاکہ میرے رب کا دین غالب آجائے اور میرے رب کا کلمہ بلند ہو جائے میرے رب کا دین کا جھنڈا جو ہے وہ اونچہ ہو جائے جو شخص اس نیت کے سائے زیر سائے پورا سفر جہاد عبور کر لیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس کے جہاد کو جہاد فیس بیل اللہ کہا جائے گا اور اگر دیسری کوئی غرض درمیان میں آگئی تو وہ جہاد جہاد فیس بیل اللہ نہیں ہوگا اور اس کی وہ عظمت نہیں جو قرآن و سنت بیان کر رہا ہے قرآن و سنت میں جس جہاد کی عظمت ہے یہ وہ ہے کہ جو صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ اونچہ ہو جائے اور خرق کائنات جلل جلالہ کا دین غالب آجائے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حیثیات بیان کی تو یہاں سے دہشت گردی سے اور بھی فرق زیادہ واضح ہو گیا ایک یہ ہے کہ انسان کسی غیر کے لحاظ سے وہ کسی غلط سوچ میں ہے کہ اس نے صرف کسی کو ظلیل کرنے کا سوچ رکھا ہے یا بیامنی پیدا کرنے کے لئے سوچ رکھا ہے اور کوئی مقصد یا پلانی ذہن میں نہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگرچہ وہ جن پہ حملہ کر رہا ہے وہ کافر ہے اور ان کو ہی مارنا چاہتا ہے لیکن اپنے ذہن میں ایک نیت بری بھی ہے تو جہاد تو اس حد تک ان کے عمر سے جدہ ہو کر رہ گیا ہے کہ جو اپنی نیت کے لحاظ سے بھی جس میں فطور آ گیا ہے اسلام اس کے جہاد کو بھی جہاد نہیں کہتا جے جائے کہ جس کی نیت اور جس کا حملہ ہی وہ اس کی جہتی تیڑی ہو چکی ہے اور اس کی حیثیاتی تبدیل ہو چکی ہے جو محض لوگوں کو مروب کرنا چاہتا ہے اور دہشت زدہ کرنا چاہتا ہے اس کی جو کاروائیاں ہوگی اسلام نے خود بخود اپنے جہاد کو اس سے جدا کر لیا ہے کہ ہمارے جہاد پر ان کے لحاظ سے کوئی اطراز نہ کرے اس واسطے کہ ہم نے جہاد کا بلیاد کا پیغام ہی اصلاح سے رکھا ہے اور اس اصلاح کی وجہ سے اس کے جتنے بھی منصوبہ جاتھ ہوں گے اگلی قوم کے لحاظ سے بھی مقصود اصلاح ہے اور اپنی ذات کے لحاظ سے بھی مقصود اصلاح ہے اگر تھوڑا سا بھی فساد نیت کے اندر آ جائے گا اور فطور نیت کے اندر آ جائے گا تو وہ جہاد خود بخود اسلامی حیثیت سے بہر نکل جائے گا اسلام میں اسی جہاد کا اقنام کیلئے جا رہا ہے کہ جس میں صرف اور صرف نیت کی سوئی اس جگہ رکی ہوئی ہے کہ ہم لڑیں گے تاکہ ہمارے رب کا دین غالب آ جائے اس کی عظمت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں واضح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحاہ میں موجود ہے انہ فیل جنت میعت درجہ جنت میں سو درجات ہیں عبدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ وہ درجات اللہ نے مجاہدوں کے لئے جو فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں ان کے لئے وہ درجات تیار کر رکھے ہیں تو وہ درجہ جنت میں جو مجاہد کو ملے گا اور کئی درجات ہیں سو درجات ہیں تو اس درجے کی بلندی کتنی ہے تو میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کما بین السماء واللرد دو درجوں کے درمیان اتنا فرق ہے اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اور اس میں اس طرح کا سو درجہ اللہ نے مجاہدین کے لئے تیار کر رکھا ہے اب دیکھو جب جہاد اسلامی میں ایک سف شکن شیر گھر سے نکلتا ہے اور اسلام کے لئے اپنی جان پیش کر دیتا ہے یا اسلام کے دشمنوں کو مارتا ہے اللہ کے ہاں اس کا عمل کتنا مقبول ہے کہ خالق کائنات جلل جلالہو نے اس کے لئے اتنی بلندی رکھی ہے کہ جنت کے اندر اتنے اونچے درجات کے لحاظ سے اس کے لئے سو درجات کا اللہ جلالہو اس کے مقام کو جنت میں بلند فرماتا جائے گا ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آکے پوچھا علم نی عملا انا لوگی ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو کہ جس کی وجہ سے مجھے فی سبیل اللہ مجاہدین جتنا ثواب مل جائے جہاد کیے بغیر کوئی چلا بتا دو کوئی وظیفہ بتا دو کوئی نوافل بتا دو کہ وہ میں پڑتا رہوں اور مجھے مجاہد جتنا ثواب مل جائے ابن کسیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چھپن پر یہ حدیث موجود ہے اور اس کے علاوہ درجوں کو تب میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان صحابی نے یہ سوال کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے ایک بات کا جواب دو کیا تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آج نماز کی نیت کرلو اور پھر اس میں فطور نہ آئے وہ نماز ٹوٹنے نہ پائے یہاں تک کہ تمہاری یوں نکلے تو وہ نماز کا سلام ہو آج شروع کرو اور اس وقت تک نماز تم پڑھتے رہو کیا تم ایسی نماز پڑھ سکتے ہو تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا عدافو من ذا لکا دو دنوں کی تین دنوں کی بھی نہیں پڑھی جا سکے گی پھوری زندگی کی ایک نماز میں تو بڑا کمزور ہوں ایسی نہیں پڑھ سکتا تو محبوب علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا اتستتیو انتسو مفلا تفتر کیا یہ طاقت ہے کہ آج روزہ رکھ لو اور جب روح نکلے تو افتار کرو اتنا لمبہ روزہ رکھ سکتے ہو تو کہنے لگے آنا عدافو من ذا لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے کا بھی نہیں ہو سکے گا پھوری زندگی کا کیسے میں رکھ سکتا ہوں میں تو بڑا کمزور ہوں ایسا روزہ نہیں رکھ سکتا اب دیکھئے مجاہد کی شان کیا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے لَوِسْتَ تَطَعْتَ ذَالِكَ مَا بَلَدْتَ سَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تم نے خود تسلیم کیا تم نہ ایسی نماز پڑھ سکتے ہو اور نہ ہی ایسا روزہ رکھ سکتے ہو اگر تم میں یہ صلاحیت ہوتی کہ آج نماز کی نیت کرتے اور موت تک وہ جاری رہتی اور آج روزہ رکھتے اور موت تک وہ روزہ پاکی رہتا اگر تم ایسا روزہ رکھ سکتے اور ایسے نماز پڑھ سکتے پھر بھی رب کعبہ کی قسم ہے تم مجاہد کا ثواب نہیں پا سکتے تھے جو مجاہد کو میدان جہاد میں عجر ملتا ہے وہ کسی چلے سے نہیں حاصل کیا جا سکتا اور وہ کسی دوسرے عمر سے نہیں حاصل کیا جا سکتا یہ تم نے خود تسلیم کر لیا کہ تم ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے اگر تم ایسا کرنی سکتے ہوتے پھر بھی تمہیں وہ عجر نہ ملتا جو خالق کائنات کے دین کی سر بلندے کے لیے وہ سیر دل انسان کو ملتا ہے جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کافر کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے وہ اس پر حملے کرتا ہے خود زخم کھاتا ہے خالق کائنات جلل جلال ہوں اس کو بلند ترین مرتبہ جنت میں عطا فرماتا ہے بہت شم سابین حضرات جہاد کے فرق کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر یہ بات قرآن مجید سے سمجھ آتی ہے کہ دہشتگردی ایک فتنہ ہے جبکہ جہاد فتنے کا خاتمہ ہے دہشتگردی سے فتنہ جنم لیتا ہے مگر جہاد ہے اس لیے کہ فتنے کو ختم کر دیا جائے خالق کائنات جلل جلال ہوں سورہ انفال میں فرماتا ہے آیت نمبر انتاریس ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا وَيَكُونَ الدِّينُ قُلْهُ لِلَّهُ اللہ کے دشمنوں سے اس وقت تک لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے تو جہاد فتنے کے خاتمے کے لیے ہے اور فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے اللہ کا دین زمین پر غالب آ جائے اور رائش ہو جائے دہشتگردی کی ہر ہر لفظ میں فتنہ ہے اور اس کی ہر ہر حرف میں فتنہ ہے اور اس کی ہر ہر جہت میں فتنہ ہے لیکن جہاد فتنے کا خاتمہ ہے جہاد ہر وقت فتنے کو ختم کرنے کے درپے ہے جہاد اس تحریک کا نام ہے جس سے فساد کو ختم کر کے زمین کو اسرہ سے بھرا جا رہا ہے یادہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ دو متضاد چیزوں کو آپ اس میں ایک کہہ دیا جائے آگ کو پانی کہہ دیا جائے پانی کو آگ کہہ دیا جائے قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ جہاد فتنے کا خاتمہ ہے اور دہشتگردی تو خود ایک فتنے کا نام ہے لہٰذا کبھی بھی ان دونوں کو ایک نہیں کہا جا سکتا جہاد وہ جہاد ہے کہ جس کو خالق کائنات جلل جلال ہونے فتنے کے خاتمے کا سبب بنایا ہے یہی بات ہے اب ایک طرف ایک سرجن ایک مریض کا بدن کاٹ رہا ہے اور دوسری طرف ایک صفاق درینبہ کسی کو چھوڑیوں سے زبا کر رہا ہے تو اب دیکھنے والا کیا دونوں کے عمل کو ایک ہی کہہ دے گا کہ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں نہیں نہیں ایک تو وہ ہے کہ جو اس جان کی زندگی کا سبب بن جائے گا تو گویا کہ اس نے اس کو زندہ کیا اور عجل عظیم کا مستحق بن گیا اور دوسرا جو ہے اس کو صفاق قاتل قرار دے کر جہانمی بنا دیا جائے گا اب بظاہر عمل ایک تھا کہ انسان کے بدن کو دونوں ہی کاٹ رہے ہیں مگر ایک کا قاتنہ اسلاح کے لیے ہے اور دوسرے کا قاتنہ فساد کے لیے ہے اسی بات کو ہی اسلام نے اجاگر کر دیا ہے کہ وہ جو فتنہ انگیزی ہے اس کا تعلق دہشتگردی کے ساتھ ہے لیکن اسلام جو جہاد چاہتا ہے اگرچہ اس میں کہیں خون بھی بہ جائے گا کوئی بدن کٹ بھی جائے گا مگر بالاخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ فتنہ ختم ہو جائے گا اور اللہ کی دین اسلاح کے پھولوں سے اللہ کی زمین معمول ہو جائے گی چوتھے نمبر پر خالق کائنات جلہ جلالہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دہشتگردی کا انجام محرومی ہے لیکن جہاد کا انجام اللہ کی رحمت ہے خالق کائنات قرآن مجید میں انشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر دو سو اٹھارہ ہے والذین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولائک یرجون رحمت اللہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ کیا ہیں کس چیز کے امیدوار ہیں یرجون رحمت اللہ ان کے لئے اللہ کی رحمت ہے اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں رحمت عزدی ان کے لئے خاص کر دی گئی ہے یہ مجاہد کی شان ہے کہ جو رحمت کے تاج پہننے والا ہے اور جس کو رحمت کے جام پلائے جائیں گے اور جو دوسری طرف انسانوں کے اندر دہشتگردی پیدا کرتا ہے میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے جو آج اسلیہ لے کر بازاروں میں چکر رگاتا ہے تاکہ لوگوں کو ڈڑائے فرمایا جو آج مسلم امہ کے افراد کو ڈڑائے گا اسے کل قیامت کا خوف ڈڑائے گا اور قیامت کی احوال کے اندر وہ بھوپ جائے گا یہاں تک کہ اس بات کو مسلم امہ کے لئے پابندی کے ساتھ واضح کر دیا کہ تم ننگا اشلیہ لے کر نہیں چڑھ سکتے بازاروں کے اندر ان کو تم ڈڑا نہیں سکتے اس واسطے کی جو دہشت اپنی جہر کرنے کے لئے اپنا روح جمانے کے لئے ایسا کام کرے گا اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کی مخلوق کو خام خار ڈڑایا جائے اس کے عوض میں اس کے لئے جہنم کی ہول لاکنے ہوں گی اور یہ مجہد کی شان ہے کہ جس کو خان کے کائنات نے واضح کر دیا کہ اس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا مقصد یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور خان کے کائنات جلال جلال اس کو اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے رب ذل جلال نے اس کے حیثیات کو واضح کرتے ہوئے قرآن مجید میں جو فروق بیان کیے ہیں ان کے لحاظ سے یہ بھی کتنا واضح فرق ہے کہ جہاد کی حکمت ہے مظلوم کی مدد کرنا جہاد ظلم نہیں جہاد مظلوم کی مدد ہے جبکہ دہشتگردی خود ظلم ہے تو جتنا ظالم اور مظلوم میں فرق ہے اتنا جہاد اور دہشتگردی میں فرق ہے جہاد کی جو مشروعیت تھی وہ تھی ہی اس لئے کہ مظلوم کا حوصلہ بڑھایا جائے مظلوم کے ساتھ تعاون کیا جائے مظلوم کو بچایا جائے مظلوم کی مدد کی جائے جبکہ دہشتگرد ظالم ہے اور اپنے ظلم کا دھندہ کر رہا ہے قرآن مجید برحان رشید کی اندر خالق کائنات جلل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيَةِ ذَالِمِ اَحْلُهَا فرما کیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے حالانکہ زمین کے اندر کمزور لوگ ہیں مرد ہیں اور تم ان کی مدد کو نہیں پہنچتے ان عورتوں کی مدد کو جو کہ ظلم کی چکی کے نیچے ہیں ان بچوں کی مدد کے لیے جو کہ مظلوم بنے ہوئے ہیں اور مستدعفین جن کو زمین کے اندر مجبور کر کے روک لیا گیا ہے اور ان کی آزادی کو چھین لیا گیا ہے مسلم ممہ نکلو اور جہاد کا فرض ادا کرو اور ان کی جہا کو مدد کرو اور ظلم کے ہاتھ توڑ دو اور مظلوموں کو وہاں سے آزاد کر لو تو یہ جہاد ہے جس کا مقصد ہی مظلوم کو نجات دلوانا ہے اور جو قومیں مجبور ہیں مقہور ہیں ان کو آزادی کی دہلیز تک پہنچانا ہے تو جہاد تو سرہ سر مظلومیت کی حیثیت کو تحفظ دینے والا ہے ظلم کے پردے چاک کر کے ظالم خونخار پیڑیوں کو پیچھ ہٹا کر مظلوم کو ایک سہارا اور ریویف دینا چاہتا ہے جبکہ دہشتگردی خود ظلم ہے اور دہشتگرد خود ظالم ہے تو کسی طرح بھی دہشتگردی کو جہاد کے نام کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا ان دونوں میں اتنا ہی فرق واضح ہے جتنا زمین و آسماء کے درمان فرق موجود ہے جہاد ظالموں کی ہاتھ توڑنے کے لئے آیا ہے جبکہ دہشتگردی خود ایک ظلم اور بربریت کا نام ہے تو قرآن مجید برحان لشیغ نے اس عظمت کو بازہ کر دیا وَجَعَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ وَلِيَّا وَجَعَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَ نَصِيرًا کہ جہاد کی جو کال قبول کرتا ہے اور جہاد پر جو لبیک کہتا ہے اس نے ان اہوں کو جواب دیا جو کہہ رہے تھے اللہ سے اے اللہ ہمیں کوئی ناصر دے دے ہمیں کوئی مددگار دے دے ہمیں کوئی ولی دے دے یہ نکلا مدد کو چل نکلا تو اس نے اللہ کی اس دعا کا ایک حصہ یہ بن گیا جو اللہ نے مظلوموں کی قبول کر لی اور اس کے دل میں ڈال دیا کہ چلو تم جا کر ان کے دفاع کے لیے کام کرو تو یہ ایک نیابت اللہ کی لے کر آگے میدان میں نکلسنے اللہ کی مخبوق کو ظلم سے بچانے کے لیے کردار ادا کیا ہے اس واسطے یہ واضح طور پر فرق دہشتگردی سے جہاد کا موجود ہے کہ یہ جہاد ظلم کا خاتمہ ہے اور مظلوم کی حمایت ہے جبکہ دہشتگردی خود ظلم ہے اور دہشتگردی کرنے والا خود بہت بڑا ظالم ہے اس کے ساتھ ہی خالق کائنات جللہ جلالہو نے اس حیثیت کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے رب ذل جلال جہاد کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے اس انداز میں مجہد کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی اندر کوئی تکبر نہ ہو کوئی ریار نہ ہو یہ نکلتا ہے تو سراپا آج سی انکساری کا پیکر بن گے جبکہ دہشتگرد ایک خون خار بھیڑیا ہے وہ تکبر مزاج ہے اور وہ اپنے غرورت اور گھمند میں پوری طرح اس کا ذہن بھرا ہوا ہے اور اس نشک میں اندر دھت اور مست ہو چکا ہے مومن مجہد کی شان ایسی نہیں ہوتی خالق کائنات جللہ جلالہو قرآن مجید برحان رشید میں رشاد فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر سنتالیس ہے فرما ان لوگوں کی طرح نہ نکلو جہاد کے لیے جو نکلے تھے اتراتے ہوئے اور دکھلاوے کے لیے وہ دکھلاوہ کر رہے تھے اور اترہ رہے تھے تو آپ یہاں سے کیا سمجھائی کہ مجاہد گھر سے نکلے تو آج سی کے ساتھ انکساری کے ساتھ نہ تو دکھلاوہ ہو اور نہیں کوئی اپنا روگ کسی پر تاری کرنا چاہتا ہو آج سی کی علامت بن کے وہ نکلتا ہے جبکہ دوسری طرف دہشت گرد ہے جس کا آج سی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور جس کا انکساری کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے وہ صرف اپنے جوانی کے گونڈ میں ہے اور اپنی پاور کے غرور میں ہے اور لوگوں کا امن سکون غارت کرنا چاہتا ہے تو ہم غیر مسلموں کے سامنے جہاد کی اس احسیت کو قرآن و سنت سے واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے جہاد کو ہرگز دہشت گردی کے ساتھ نہ ملاؤ وہ دہشت گرد متکبر مغرور انسان ہوتا ہے جبکہ مجاہد کو خالق کائنات نے آج سی انکساری کا تاج پہنایا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ ان دونوں میں واضح طور پر فرق موجود ہے خالق کائنات جللہ جلالہو نے قرآن مجید ورحان رشید میں پھر اس مقام کو جو جہاد کا مقام ہے اس کو مومن کی کامیابی کے لیے ایک امتحان قرار دیا ہے تو پتا چلا کہ یہ اس کو کام کرنا پڑے گا امتحان کے پیشے نظر کہ یہ ایک مرانہ ہے جب اس سے گزرے گا تو اگلی منزل کو پا جائے گا جبکہ دہشت گرد جو ہے وہ خود ایسے امتحان سے نہیں گزر رہا اس لیے کہ امتحان تد دے جب وہ اس کلاس کا سٹوڈنٹ ہو وہ اس کلاس میں شامل ہی نہیں ہے تو اس کو امتحان کس طرح ہوگا اب اس طرف مجاہد کا امتحان کیسے ہے خالق کائنات جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے ام حسب تم انتدخل الجنہ ولمہ یعلم اللہ الذین جاہدو منکم ویعلم السابرین آل عمران آیت نمبر 143 ہے خالق کائنات فرماتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے جنت میں داخل ہو جاؤگے حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے زہر نہیں کیا کہ سبر کرنے والے کون ہیں اور بھاگ جانے والے کون ہیں تو اس سے پتا چلا کہ مسلم امہ کا یہ شیر یہ تو اللہ کی لگائیوڈ ڈیوٹی کے پیشنے امتحان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کو جانا پڑے گا یہ نکلے گا اور شوق سے جائے گا جبکہ دوسری طرف دہشتگرد اس کلاس میں شامل ہی نہیں ہے اس کا یہ امتحان ہی نہیں ہے یہ مومن کی اس انداز کی شان ہے کہ جس میں یہ امتحان اس پر لازم کر دیا گیا ہے امتحان میں داخل ہے امتحان دے رہا ہے اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس وقت مشکلات میں بھی وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتا رہے گا خالقے کائناہ جلال مخموق کے سامنے ثابت کر دے گا دیکھ لو میں تو پہلے جانتا تھا لیکن اب یہ ظاہر ہو گیا یہ خامخا اونچی جنت کا وارث نہیں بن رہا اس نے باقاعدہ انتحان دیا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر اس کو بڑی جنت عطا کی جا رہی ہے بہتشم صامی حضرات اس کے بعد قرآنی آیات سے جو فرق کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ خالقے کائناہ جلال جلالہو نے ذابطے دیئے ہیں جہاد کے لئے جبکہ دہشتگردی کا کوئی ذابطہ ہی نہیں ہے جہاد باز ذابطہ ہے اور جہاد کے ذابطے جو ہیں ان کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے یا ایوہ الذین آمنو اذا دربتو فی سبیل اللہ فتبینو اے ایمان والو جب اللہ کے راستے میں چل رہے ہو تو چھاند بین کرو اچھی طرح غور سے کوئی حسنہ ہونے دو جو تمہیں کہہ دے کہ سلام دے دے اور کہے میں مسلمان ہوں تو تم اس کے لفظوں کا اطرام کرو پھر بھی اس کی گردن نہ کٹو اب تم پر حرام ہو چکا ہے تم اس کو چھیر نہیں سکتے تم اس کو مار نہیں سکتے اب یہ ذابطہ ہے اگر اسلام کا کوئی دہشتگردی دے تعلق ہوتا تو یہ تو جو سامنے آتا ہے اس کو اڑاتے جاؤ جو کچھ بولتا ہے اس کو اسی حال میں مت چھوڑو اس کے پرکھٹیں اڑا دو نہیں نہیں خالق کائنات نے لازم کر دیا فرض ہے تم پر کہ چھانک بین کر لو دیکھ لو اور جب کوئی زبان سے اقرار کر جاتا ہے اور کلمہ پر جاتا ہے اس کے بعد اگرچہ تمہارا غصہ تمہیں آیا ہوا ہے لیکن ایماندار کی شام یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو قدموں تلے رون جالے گا اور اس کلمہ کا اطرام کرے گا جو مخالف نے اپنی زبان سے پڑھ لیا ہے اب بے ثابتہ دہشتگردی کو بازابتہ جہاد کے ساتھ ملا دینا یہ کونسا انصاف ہے یہاں تک کہ رسول اکرم مور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک معاملے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی جھڑکی دی فرمایا حلہ شکاکتا قلبہو جب ان کے سامنے ایک شخص نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے سمجھا کہ در کے پڑھ رہا ہے انہوں نے پھر بھی مار دیا تو محبوب علیہ السلام نے فرما پھر اس کا سینہ چیر کے تم دیکھ لیتے کہ کیا سچا پڑھ رہا ہے یا جھوٹا پڑھ رہا ہے تمہیں احترام کرنا چاہیے تھا تمہیں کیوں نہیں اس کا احترام کیا تمہیں اس وقت تلوار پیچے ٹا لینے چاہیے تھی یہ اسلام کے اندر پابندیاں ہیں ایسا ہی نہیں کہ جو آئے اور جس انداز میں بھی ہر حال میں تم نے اپنا حصہ نکالنا ہے اور لوگوں کو مارنا ہی ہے نہیں نہیں میرے محبوب علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا گیا اور پھر نفس العمر میں وہ صورتحال آگئی صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں ایک شخص کے خلاف لڑ رہا ہوں میدان جنگ میں وہ کافر ہے میں مومن ہوں اس نے مجھے تلوار ماری میرا بازو کٹ گیا اور میں نے جب تلوار اٹھائی وہ درخت کی پیچھے ہو کے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو محبوب علیہ السلام نے فرما تجھے اپنی تلوار پیچھے اٹھائنی چاہیے تو کہنے لگے اس نے تو میرا بازو کٹ دیا ہے فرما میرے صحابی یاد رکھو اگر اس کے کلمہ پرنے کے بعد بھی تم نے تلوار چلائی تو مطلب کیا ہوگا تم کلمہ کی سربلندی کے لیے نہیں اپنے حسے کو نکالنے کے لیے جھاگ کر رہے ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگر اس کے بعد بھی تم تلوار چلاوگے تو تمہارا وہ درجہ ہوگا جو کلمہ پرنے سے پہلے اس کا درجہ تھا اور اس کا وہ درجہ ہوگا جو تلوار چلانے سے پہلے تمہارا درجہ تھا اس واسطے اپنی خواہش کو تابع رکھنا ہے اس دین کی عظمت کے اس بات کو ربی علیہ السلام نے واضح کر کے قیامت تک کے لیے اس پراپیغنڈے کو ختم کر دیا کہ وہ اور ہیں جو اپنی خواہش کو مسلط کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اتارتے ہیں اور اسلام وہ ہے جو صرف خین کے پیش نظر لوگوں کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے اس کو آپریشن کرنا پڑ رہا ہے ان کی اسلام کے لیے اور اگر اس کے بغیر ہی وہ صحیح ہو گئے ہیں تو ہرگر اسلام کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تصور جہاد دیا ہے اس سے اگر احادیث کو دیکھا جائے اور وہ سینکڑوں ہزاروں ہیں بہت سے فروق دہشت گردے سے واضح ہوتے ہیں سر فرست جہاد کا تصور جو ہے اس میں نسبتوں کا تصور ہے جہاد میں مومن مجاہد کی نیت کا اعتبار ہے اور اس کے لحاظ سے اس نیت کے اندر صحت عقیدہ شامل ہے اور ان تمام جہاد کو سامنے لگتے ہوئے مومن جہاد کرتا ہے خالق کائنات جللہ جلالہو ان نیک لوگوں کی نسمت کی وجہ سے اس کو کامیابیتہ فرماتا ہے جبکہ دہشت گرد خود ظالم ہے اس کا تعلق دہشت گردوں کے ساتھ ہے اس کا تعلق کسی ولی کے ساتھ نہیں اس کا اور اس کا ان نسمتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا وہ دہشت گردی ہمارے جہاد کے ساتھ کسی طرح بھی منسلک نہیں کی جا سکتی اس واسطے کہ رسول اکرم مور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شیخ میں موجود ہے جلد نمبر ایک صافہ نمبر چار سو چھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا میرے وصال کے بعد ویب کی خبر ہے اور ایک نہیں کئی خبریں اکٹھی ہیں فرما یغزو فیام من الناس دو فوجیں اکٹھی ہو جائیں گے لرنے کے لئے ایک طرف میرے ماننے والے ہیں اور دوسری طرف کفار ہیں جس وقت مسلم امہ کی فوج لڑنے لگے گی تو سب سے پہلے ایک اعلان ہوگا اعلان کیا ہے حَلْفِكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوری اسلامی فوج میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو فوجیں آمنے سامنے ہیں کافروں کے مقابلے میں مسلم امہ کی فوج اس میں سر فرست جو تیاری کے لئے کام کیا جا رہا ہے یہ تلاش کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہو اتنے میں ایک شخص بولتا ہے ہاں میں موجود ہوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اس کے بعد جنگ چھڑ جائے گی اس ایک بندے کی برکت کی وجہ سے ان کو فتح مل جائے گی یہ جہاد کا تصور اس کو بالخصوص سمجھنے کی ضرورت ہے آج جو جہاد کو بعض لوگوں نے بدنام کیا تو ان چیزوں سے پچھ ہٹ کر اب ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محض صحابی ہے خود رسول نہیں اس کا اتنا فائدہ ہے کہ جو جہاد کر رہے ہیں سارے سکیدے پر ہیں کہ اگر ایسی شخصیت ہم میں موجود ہے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں اس واجتے کہ وہ بڑی نصبت والی سکسیت ہے اور بڑی عظمت والی سکسیت ہے کہاں یہ عقیدہ اور کہاں یہ کہنا کہ نبی بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتے ان کا ہونا یا نہ ہونا ماجلہ برابر ہے وہ ایک پوست مین کی طرح آئے تھے اور چلے گئے یہ کتنی دور کی باتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جہاد کا تصور یہ ہے کہ ان عظمتوں کو ساتھ رکھا جائے گا فوجیام میں سامنے ہیں پھر کیا ہوگا فرما پھر دوبارہ جنگ ہوگی کسی زمانے میں تو پھر سواب ہوگا حلفیکم من صاحبہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یہ پتا ہے کہ اب صحابہ کا تو کوئی دور نہیں رہا کوئی بھی صحابی نہیں ہو سکتا لیکن کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا صحابی ہو یعنی تابعی ہو تو اعلان ہو گیا فوج میں کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے کسی صحابی کی صحابت حاصل کی ہو اور ان کے پاس بیٹھا ہو تو ایک شخص نے یہ جواب دیا ہاں میں ایک صحابی کی زیارت کرنے والا ہوں اور میں ان کے پاس بیٹھنے والا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اس کے بعد جنگ چھڑ گئی جنگ شروع ہو گئی فیوفتہو لہم اس صحابی کے صحابی کی برکت سے اللہ نے ان کو فتا عطا فرما دی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوجیں آمنے سامنے آ جائیں گی تو یہ اعلان کیا جائے گا حرفی کم من صاحبہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ایسا بھی ہے تم میں سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے صحابی کا صحابی ہو کوئی ایسی رسمت والا بھی ہے جب پوچھا جائے گا تو پھر جواب ملے گا ہاں موجود ہوں فیوفتہو لہم جنگ ہوگی اللہ اس کی برکت سے ان کو فتا عطا فرما دے گا تو لہٰذا جہاد کا یہ تصور بھی دہشتگردوں سے جہاد کو واضح کر رہا ہے کہ دہشتگرد مجرم ہے اس کا تعلق مجرمین کے ساتھ ہے اس کا تعلق تقمہ پریزگاری کی عالی اقدار کے ساتھ نہیں ہے لہٰذا وہ نکلتا ہے اس پر کسی تقویے کا سایا نہیں کسی پریزگاری کا رابطہ نہیں کسی نظمت یعظمت کا اس کے سفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایک مجاہد جس وقت نکلتا ہے تو اس کے لئے یہ ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں وہ عدم سے جاتا ہے با عدم ہوتا ہے اور عدم وانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اور خالق کائنات جللہ جلالہو ان کی اپنی جو تیاری ہے وہ اپنی جگہ صرف اس عدم کی جہد پر بھی ان کو فتح آتا فرما دیتا ہے تو یہ وہ نصوص ہے جن سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہو نے کس حد تک جہاد کو مقدس عظیم اور مطر منایا ہے کہ جس کی ہر جہت کے اندر رب زلجلال نے کئی عظمتیں عطا فرما رکھی ہیں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اسی تعلیم کا حصہ تھا جس وقت جنگ جمامہ میں صحابہ اکرام علیہ مردوان مسلمہ قذاب کے خلاف لڑ رہے تھے اور یہ ختم نبوت کی پہلی جنگ تھی اور اس جنگ کے اندر کچھ ایسے اصول سامنے آگئے جو آج بھی ہمارے لئے مسئل راہ ہیں آج اس وقت مسلم امہ کے سپوت بے جگری سے لڑتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تو اس پر بھی اعتراض کیے جاتے ہیں اور وہ مقامات کہ جہاں پر مسلم امہ کے افراد اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہو کوئی پرواہ نہیں کرتے اور جان جاتی ہے تو جائے مگر وہ کفار کا پوری طرح صرفہ کرنے کے لئے سب کچھ کر دیتے ہیں ایسی حیثیات کو بھی اسلام نے اجاگر کیا ہے تو مخصوص دائرے کے اندر شرائط کے ساتھ اگر وہ ایسا لمحہ اپنی اجتتان کے لحاظ سے خودکشی بھی کرار پاتا ہو ایسے مراحل بھی صحابہ نے تیہ کیے ہیں اور مسلم امہ کا جنڈہ انہوں نے بلند کیا ہے اس واسطے کہ جس وقت اسی جنگ میں یمامہ کے اندر جو کئی ہفتوں تک جاری رہی اور بڑا بہت زیادہ پاورٹی مسلمہ قذاب کے حامیوں کی تقریباً چالیس ہزار افراد تھے اور دوسری طرف چند ہزار صحابہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے زیر کنٹرول وہ چل رہے ہیں اور یا محمدہ کے نعرے لگا رہے ہیں اس جنگ کے اندر البداء و انہائیہ کی جلد نمبر ساتھ میں یہ لکھا ہے اور اس کے علاوہ درجنوں ماخذ میں ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس اور حضرت سالم مولا حضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابہ نے اپنے لئے بھاگنے کی گنجائشی نہیں چھوڑی تھی اپنے لئے زمین میں گڑے رکھا لے اور یہاں تک اپنے آپ کو زمین میں گاڑ لیا اب بظاہر یہ ایک خودکشی کے مترادف تھا کہ سامنے دشمن ہیں وہ تیر ماریں گے تو بھاگنے کی تو گنجائش رکھو کہ اگر تم غالب نہیں آسکتے جان تو بچالو لیکن ان کا شوق یہ تھا کہ قدم نہیں پیچھٹنا چاہیے جان جاتی ہے تو چلی جائے اس انداز میں ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بھاگی کے خلاف لڑیں گے کہ ہم یہی صحیح ہو جائیں گے دونوں نے اپنے آپ کو یہاں تک گڑا ہوا تھا اور دونوں کی وہاں شہدت ہو گئی اور قیامت تک انہوں نے رہ محبت میں وہ نقص ثبت کر دیئے ہیں کہ مسلم اممہ کو اگر کسی ایسے محبے میں اس طرح کا کردار ادا کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ رہ جائے تو ایسا بھی کردار ادا کریں اور ایسا کردار ادا کر کے اپنی جان پیش کر کے اپنے دین کو ہمیشہ کا تحفظ فرام کر دیں اور اسی جنگ کے اندر جب مسلم اممہ کو فتح ہونے لگی اور مسلمہ کذاب کے ہواری سارے بھاگ کے قلعے میں داخل ہو گیا اور قلعے کا دروازہ انہوں نے بند کر لیا تو پھر کیا ہوا تھا حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الکونی میرے دوستوں ٹھیک ہے انہوں نے دروازہ بند کر لیا تو میں دروازہ کھولوں گا مجھے ایک تختے پر بٹھا دو اور تختے کو نیزوں کے ساتھ اونچا کرو اور اونچا کر کے قلعے کی دیوار تک پہنچاؤ ایک تمہارے قد پھر تمہارے بازوں کی بلندی اور پھر نیزوں کی بلندی اتنے تک قلعے کی دیوار آ جائے گی جب دیوار تک پہنچ جاؤں تو تختے کو اونٹا کر دو میں اندر گر جاؤں گا جو ہوا میں سنبھال لوں گا اب اندر دشمنوں کی فوج ہو ان کے پاس تیویروں تنوار ہو اور ایک تنہا آدمی ہزاروں کے اندر انچلا جائے یہ بظاہر موت کو چوننا تھا خودکشی کے متعادف تھا لیکن جب ان کو گرائیا گیا اتنا بلند جذبہ تھا گرتے ہی سمل گئے اور تلواریں چلاتے چلاتے قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے اور اکینے شیر میں قلعے کا دروازہ جا کے کھول دیا اور مسلم مومہ کے سپوت اندر داخل ہو گئے اور مسلمہ قصاب اس کے ہواریوں کو جا کے تحت دیکھ کر دیا تو یہ سعور بھی ہمیں صحابہ اکرام علیہ مرزوان نے دیا ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں گے تو مخصوص طریقوں کے ساتھ مسروط طور پر اگر ایسا کام بھی کرنا پڑ جائے گا تو ضرور کرو تاکہ اور میں لہراتا رہے اس سبق کو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑے صوفی بھی تھے اور بہت بڑے مجاہد بھی تھے اور انہیں حضرت فضیل بن عیاز کو جو شیر لکھے تھے ان شیروں کے اندر اپنے اس عدا کو بیان کر دیا جو اسلامی مجاہد کی ہوتی ہے کہنے لگے اے حرم کی عبادت کرنے والے اگر تُو ہمیں دیکھے جب ہم اسلام کے لئے حملے کرتے ہیں اس وقت اگر تُو ہمیں دیکھ لے کہ ہماری اس وقت جو ہے وہ پلٹنے جھپٹنے کی نویت کیا ہوتی ہے تو تجھے اپنی عبادت لاب محسوس ہو جھکنا اٹھنا رکوٹ کے اندر اگرچہ بہت بڑا کام ہے لیکن جب ہم پلٹتے ہیں جہاد کے اندر اگر تم اس شان کو دیکھو جو ہماری شان ہے تمہیں اپنی عبادت حکیر سی لگنے لگے اور کہنے لگے یہ بھی بڑی عظمت ہے کہ بندے کے رخصار آنسوں سے تر رہیں اور اللہ کے خوف سے آنسوں نکلیں اور اس کے رخصار تر ہو جائیں لیکن فرمات تمہیں یہ مبارک کہ تمہارے آنسوں سے تمہارے رخصار تر رہتے ہیں لیکن ہمارے خون سے ہمارے سینے تر رہتے ہیں ہم اللہ کے درہ میں اس طرح جہاد کرتے ہیں آگے نکلتے ہیں نہورنا بی دمائنا تتخدبو ہمارے سینے ہمارے خونوں کے ساتھ ان کو میندی لگ جاتی ہے اور فرمانے لگے کہ خوشبو لگانے کا بڑا فلسفہ ہے اور بڑا سواب ہے لیکن تمہارے لئے خوشبو ہے کسطوری کی اور ہماری خوشبو کیا ہے جب گھوڑے تیز دوڑتے ہیں ان کے سنوں سے جو غبار اڑتا ہے وہ ہمارے چیرے کی خوشبو بن جاتی ہے اور ہم اس خوشبو پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے ایماندار کی اور مجہدگی اس انداز میں آگے بڑھتا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلدہ جلال ہو ہمیں جہاد اسلامی کی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين